اسلام آباد نیشنل کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ دادشمار کے مطابق ملک بر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1338 ہو گئی جبکہ اب تک یہ وائرس 288 کی جان لے چکا ہے پنجاب میں کرونا مریضوں کی تعداد 5446، سنجھ میں 4615، خیبر پختون خان میں 1864، بلوچستان میں 781، اسلام آباد میں 250، گلکت بلتستان میں 318، جبکہ ازاد کشمیر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 60 کے قریب پہنچ گئی کراچی میں سینگڑوں تادروں کی دکانے کھولنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی کراچی میں سدر الیکٹرونکس مارکٹ اور موبائل مارکٹ کے باہر پولیس نے تادروں کو دکانے کھولنے سے روپ دیا جس پر سینگڑوں کی تعداد میں دکاندار جمع ہو گئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈی سی آفیس سے اجازت نامل لے کر آنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاجروں نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مختلف مارکٹوں میں تاجر موجود ہیں تاہم پولیس شیٹر اٹھانے نہیں دے رہی سدر کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسییشن رزوان کا کہنا ہے کہ اجازت کے باوجود پولیس دکانے نہیں کھولنے دے رہے سندھ حکومت نے آن لائن کاروبار کی اجازت دی ہے معاملے پر سندھ حکومت سے بات کر رہے ہیں سٹام آور وزیری اعظم کی معاملے خصوصی اطلاع تو نشریہ ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ آٹھا چینی انکوائری کمیشن پر اعتراضات کرنے والے سیاسی مخالفین کو نکامی کا مو دیکھنا پڑے گا ڈاکٹر فردوس آشک ایوان نے ٹویٹ میں کہا کہ سیاسی مخالفین پہلے کہتے تھے انکوائری رپورٹ نہیں آئے گی لیکن امران خان تحقیقاتی رپورٹ سامنے لے آئے اب انکوائری کمیشن پر اعتراض جاری ہے لیکن اس میں بھی انہیں نکامی کا مو دیکھنا پڑے گا فردوس آشک ایوان نے کہا کہ امران خان چھپانے پر نہیں قوم کو حقائق بتانے پر حقین رکھتے ہیں حکومت نے ایسی تحقیقات کرائی ہیں جس میں اپنی لوگوں پر سوال موٹے ہیں برطانوی وزیراعظم نے کرونا وائرس سے سہتی اپی کے بعد حکومتی امور سنبھال لیے عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق کرونا وائرس سے سہتی اپی کے بعد برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اپنے دفتر ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ میں زمداریاں زبان لی وزیراعظم بورس جانسن رواما کے غاز میں کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے جس کے بعد صرف وزیر خارجہ نگران وزیراعظم کی زمداریاں با رہے تھے شنگائی چینی شہر وہان سے کرونا وائرس مکمل طور پر ختم ہو گیا اور تمام مریضوں کو سہت یاب ہونے پر اسمتالوں سے گھر کو روانہ کر دیا گیا عالمی خبرنسہ ادارے کے مطابق عالمی وبا کرونا وائرس پھوڑنے کے مرکز چینی شہر وہان سے کرونا وائرس مکمل طور پر ختم ہو گیا چینی محکمت حیث کے حکام کا کہنا ہے کہ وہان کے حضبتال میں موجود کورڈ نائنٹین کے تمام مریض حیث یاب ہو چکی اور انہیں گروں کو روانہ کر دیا گیا ہے اب وہاں ایک بھی مریض زیر علاج نہیں چینی نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا کہ آج کی تاریخ میں وہان شہر سے کرونا وائرس کے مریضوں کے تعداد سفر ہو چکی ہم وہان کی انتظامی اور ملک بھر کے طبیعی عملے کے شکردہ دار ہیں جنہوں نے اس وبا کے غلاب اپنا کردار ادا کیا سیال کورتھانہ حاجی پورا کے علاقہ کچھے شہابوروں میں فسوسناک وائکیا گریلوں نے چاکی پر شوہر نے اپنی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے پر فائرنگ کر دی دونوں بیٹیاں موقع بر دم توڑ گئی جبکہ ایک بیٹا آزان عمر نو سال شدید زخمی ہو گیا جس کو علامہ اقبال میموریل ہسپتال منتقل کر دیا جس کی حالت تشویشناک ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا کورونا وائرس سے متاثرہ غلام شبیر دم توڑ گیا جلال پور بھٹیاں کے رہائشی غلام شبیر کی غزشتہ روز کورونا ٹیسٹ کے حوالے سے ارپورٹ مصبت آئی تھی محکمہ صحیح کی ٹیم میں علاقے بھر کو سیل کر کے متعدد افراد کے سیمپل لے رہے ہیں غلام شبیر کو غزشتہ روز لہ اور جناس پتال منتقل کیا گیا تھا جو دم توڑ گیا